وضو تو ہم ویسے بھی نماز کے لیے کرتے ہیں اس لیے کہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو تب بھی ہم وضو کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر وضو کرنے سے پہلے یہ دو الفاظ یہ دو کلمات اگر آپ پڑھ لیں تو جب تک آپ کا وضو رہے گا آپ کے نام آبال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ دو الفاظ کون سے ہیں اس سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب فرما دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی طور پر ضرور شیئر کر دیں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ دو الفاظ کون سے ہیں دیسے مبارکہ کا مفہوم ہے حضرت ابو ریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو وضو شروع کرنے سے پہلے یہ دو الفاظ یہ دو کلمات پڑھ لو جب تک تمہارا وضو رہے گا فرشتے تمہارے نامہ عمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے سبحان اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ دو کلمات کو وضو سے پہلے پڑھنا یہ سنت مبارکہ بھی ہے یعنی ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو جب تک آپ کا وضو رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ کے نامہ عمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گے اب وہ دو کلمات کون سے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں آپ ان کو یاد کریں اور جب بھی وضو کریں ان دو کلمات کو وضو سے پہلے ضرور پڑھیں جب تک آپ کا وضو رہے آپ کو ثواب ملتا رہے یہ وہ دو الفاظ کون سے ہیں بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ والحمدللہ یہ دو کلمات دو الفاظ بہت آسان اور بہت مختصر اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں اور وضو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں تو جب تک آپ کا وضو رہے گا فرشتے آپ کے نامہ عمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے تو یہ بہت آسان اور بہت مختصر اور بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں جو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کریں وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں